ڈاکٹر سنجے پانڈے آپ سے پھر واپس بات کر رہا ہوں ایک سبجٹ جو بہت ہی قریب ہے ریکنسٹرکشن کی دنیا میں جس پہ میں پچھلے چوبیس سال سے کام کر رہا ہوں اور جس پہ وہ ریزلٹس آ رہے ہیں جو بہت بار پہلے کے جمعانے میں نہیں آ پاتے تھے بیکاوز ٹیکنیکس اور انویشن کی وہ ریکوائرمنٹ تھی جو دھیر دھیر ایکسپیرینس کے ساتھ بلڈ اپ ہوتی ہے پہلے دو داشک سے سٹکچر یوریتھرا پہ کام کرتے ہوئے اور یوریتھوپلاسٹی پہ کام کرتے ہوئے بہت سے پرائیمری یوریتھل سٹکچر اور بہت سے ریڈو یوریتھل سٹکچر پہ کام کرنے کا سو بھاگے ملا ان کی دور بھاگے سے جن کو یوریتھل سٹکچر ہے جن میں یورینری پیسیج سنکین ہو گئی ہے وہ پرش ہوں یا گستری ہوں ان کی یورینری پیسیج اب وہ کھلی ہوئی نہیں ہے جس کے تھروں بلیڈر کا کونٹریکشن کر کے یورین کا پش کرنا اس ٹراجیکٹری اور اس فلو سے یورین آئے یہ نہیں ہو پاتا تو سٹکچر یوریتھرا یا یورینری پیسیج یا موتر دوار کا سنکین ہو جانا جو پہلے ہی سنکین بنا ہوئے جو پہلے ہی بھگوان نے اتنی سنکین بنائی ہے کہ وہ بلکل نیرو پیسیج ہے وہ آپ کی پینائیل آرگن کی تھو جاتا ہے پر تھوڑا اور سنکین ہو گیا تو اسے سٹکچر یوریتھرا کہتے ہیں سٹکچر یوریتھرا یا یورینری پیسیج کی بلوکیج وہ سیچویشن ہے جہاں اگر وہ بلوک ہوتا ہے تو پھر یورین کھل کے نہیں آتا وہ دھار جو بلکل کھل کے آتی تھی اور ایک سنگل سیکوئنس میں یورین کھالی ہو جاتا تھا ایک جوانے میں وہ دھیر دیرے کھل کے نہیں آتا یورین رکھ رکھ کے آتی ہے یورین پتلی دھا سے آتی ہے جو اور لگانا پڑتا ہے تب جا کے یورین کو پش کر پاتے ہیں بکوز جیادہ پیشو چاہیے اس ریزیسٹنس کو بریک کرنے کے لیے جس ریزیسٹنس کی بنتی ہے کارنٹ وہ ٹائٹنس یورینری پیسیج کی تو یورینری پیسیج اپنے میں دو سے تین میلیمیٹر کا ہوتا ہے وہ ایکسپینڈ اور کونٹرائٹ کرتا ہے وہ یورینری پیسیج یورین کی بولس ایکسپینڈ کونٹرائٹ کر کے یورین کی پیسیج کو تھرو کرتا ہے اور یورینری پیسیج کا ٹائٹ ہو جانا جو یوریتھرا سٹکچر کہتے ہیں وہ اپنے میں ایک بیماری ہے جو انکومن نہیں ہے بہت بار یہ انجوری کی کارن بہت بار یہ انفلمیشن انفیکشن کی کارن بہت بار یہ آپریٹی پروسیجرز کی کارن کیونکہ یوریتھرا پہلے ہی ٹائٹ تھا اور دوبین جاتے ہوئے واپس آئی اس کے بعد ہیلنگ ہوتے ہوئے یوریتھرا اور بھی ٹائٹ ہو گئی یا پھر اب ہائپوسپیڈیاز اور اپیسپیڈیاز کنڈیشنز میں جہاں دیونری پیسیج کا فارم ہونا اور بننا ہی جنم سے ٹائٹ تھا چھوٹا تھا الگ جگہ میں کھلتا تھا ان کی ریپیئر کے بعد جو سکن ٹیو بنائی گئی پیڈیارٹک اور ایڈلوسنٹ ایج گروپ میں وہ ٹائٹ رہا اور پینائل گروت کے ساتھ ساتھی یوریتھرا بن نہیں پائی تو سٹکچو یوریتھرا کے کارن ہنیک ہوتے ہیں سب سے کامن کارن مانا جاتا ہے انفلمیشن, پرومہ, انفیکشن اور اس طرح کے آیٹروجینک سیچویشنز جہاں پہ یوریتھرا سرجری کے بعد ٹائٹ ہو جاتی ہے سٹکچو یوریتھرا کی کیوریٹیو تھرپی یوریتھرا پلاسٹی میں آتی ہے جہاں ایک ریپیئر کرتے ہیں پلاسٹیک مطلب پلاسٹیک ریپیئر وہ یوریولوجیسٹ جو ریکنسٹرکٹیو یوریولوجیسٹ ہے جو یورینری پیسج کے ویریس آنگس کی دورہ وستہ کو ریکنسٹرٹ کرتا ہے اسے ریکنسٹرکٹیو یوریولوجیسٹ کہتے ہیں یوریولوجی کے الگ الگ برانچز ہوتے ہیں اور ان میں ریکنسٹرکشن کا برانچ بڑا جتل مانا جاتا ہے بڑا مشکل مانا جاتا ہے بکہ کوئی چیز خراب ہوگی ہے اسے ریپیئر کرنا یوریتھروپلاسٹی میٹوپلاسٹی کوپوروپلاسٹی سسٹوپلاسٹی پائلوپلاسٹی یوریتھروپلاسٹی یہ جتنے کی پلاسٹیز ہیں یوریولوجی میں جو یوریولوجیسٹ کرتے ہیں پلاسٹیک سجن نہیں ان سبجیکٹس کو آگے لے جانے کی ایک جو ٹریننگ اس کے بعد انویشن اس کے بعد آپٹیمل ٹریٹمنٹ تاکہ ساری آمامنٹیب ہمارے پاس ہو اس کے بعد ہم چوز کریں کہ کس مریض کو کیا ریپیئر دیں اس میں یوریتھروپلاسٹی ایک ایمپورٹنڈ اہم سائنس ہے جو ہمارے میٹوپلاسٹی دیش جنیا میں کرتے ہیں بہت بار کوکیلہ بین دیروبی امبانی اسپطال میں ہمارے پاس پرائیمری مریض آتے ہیں جن کو روڈ ٹرافک ایکسٹ ہوا تھا اور یورین نیچے سے پورا بند پڑا ہوا ہے پیٹ کے راستے ٹیوب لگی ہوئے جسے کہتے ہیں سپراپوپک سسٹاوستومی یورین پیٹ کے راستے پائپ کے دوارہ آرہا ہے بکوز پائپ سیدھے یورینری بلیڈر میں لگی ہوئی ہے نیچے کی پیسج جو انجور ہے اسے بائی پاس کرنا پڑا تھا اس سمیہ جب ایک ایک ایکسٹ ہوئی تھی کوئی روڈ ٹرافک ایکسٹ ہو کوئی فال ہو کوئی بولک کارٹ انجوری ہو کوئی ہائی ویلوسیٹی ایکسٹیڈنٹ ہو تو سپراپوپک سسٹاوستومی یا پیٹ کے راستے پائپ سے کوئی یورین پاس کر رہا ہے مہینوں مہینوں سالوں سال اور یورینری پیسج نیچے سے بلک پڑی ہوئی ہے تو ہماری ایشو بنتی ہے کہ ہم اس سٹکچر یوریتر کو سنبھالیں اسے ریپیئر کریں اور اس ریپیئر کے دورہ اس یورینری پیسج کو واپس پٹری پہ لائیں جہاں سے یورین ہو پائے پھر وہ یورینری پیسج اس طرح سے یورین تھو کر پائے جو کرنی پا تھا بکوز ایک سیگمنٹ یا ایک پوائنٹ بلک پڑا ہوئے جو انجوری اور ٹراؤما کے ساتھ کچھ ایسے پیشنٹس ہیں جن کی سٹکچو یوریتر ہوتی ہے کیتھرٹریزیشن کے بعد پرومیٹی کیتھرٹریزیشن کے بعد یا کیتھرٹر پل ہو جانے کے بعد کچھ ایسے مریض ہیں جن کو یوریترل انفیکشن کے بعد جس میں کلیمائیڈیا ٹریک پومیٹس اور الگ طرح کے انفیکشنز ہوتے ہیں ان انفیکشن کے بعد یوریترہ ٹائٹ ہو جاتی ہے لانگ سیگمنٹ انگوال ہو جاتا ہے پرومہ انجوری روڈ ٹرافک ایکسیڈنٹ پلوک فریکچر میں جو یوریتر انجوری ہوتی ہے اسے پوسٹری ریترل دیسٹریکشن ڈیفیٹ کہتے ہیں جہاں تیچھے کے پارٹ آف یوریترہ جو پروسٹیٹ کے آس پاس ہے میمبرینرس یوریترہ ہے بلبر یوریترہ ہے وہ ٹوٹ کے نکل جاتا ہے اس میں ہیماٹوما بن جاتی ہے وباستک کنڈیشن میں یوریترل الائنمنٹ قتم ہو جاتا ہے اس ٹریکچر یوریترہ کو ٹیٹ کرنے کی جو ضرورت ہوتی ہے وہ نوملی پرینیل اینیسٹروموٹیک یوریترپلاسٹی کے دوارہ ہوتی ہے جہاں ہم یورینری پیسیج کو نیچے کے راستے سے کھول دیتے ہیں اور اسے اس طرح سے بناتے ہیں کہ وہ راستہ پھر سے درست ہو جائے انفلمیٹری سٹریکچرز جو انٹی یوریترہ کو انگول کرتے ہیں پینائیل یوریترہ بلبر یوریترہ کو ان کی چیلنجز یہ ہوتی ہے کہ یہ یوریترل سٹریکچرز لمبے ہوتے جو لمبا سا یوریترہ ہے پرشمہ اٹھارہ سے بیس سینٹی میٹر کا اس کا اگر دو پانچ دس پندرہ سینٹی میٹر انگول ہو تو یہ لمبی سٹریکچر ہے بیلنیٹیز ایروٹی کا ابلیٹرنس ایک ایسی بیماری ہے جس میں یوریترل پینائیل ٹپ پہ کچھ سفید پنچ کچھ ڈرائینس دکھتا ہے اور پھر یہ یوریترل پرابلم کے طرف بڑھتا ہے تو پینائیل ٹپ کے دورہ سفید ہو جانا وائٹنس ہونا پینائیل ٹپ پہ اور پرپیوز پہ جو اندر کی طرف جا رہا ہے جسے ہم بی ایک سو کہتے ہیں بیلنیٹیز ایروٹی کا ابلیٹرنس یہ بھی ایک طرح کی بیماری ہے جس کے دورہ یوریترل اپنے میں ٹائٹ ہوتی جاتی ہے ڈرائی ہوتی جاتی ہے انفلیم ہوتی جاتی ہے مانا جاتا ہے کہ لانگ ٹرم بی ایک سو اپنے میں ایک پریکنسر ایس چینج کہا جاتا ہے اس طرح کے سٹیکچرز ایٹروجینک ہو یا وہ انفیکٹیب ہو ہمیں اس سامنے سبسٹیوشن یوریترپلاسٹی کرنا پڑتا ہے ایناسٹر موٹی یوریترپلاسٹی نہیں تو سبسٹیوشن یوریترپلاسٹی مطلب ہم سبسٹیٹیوٹ کرتے ہیں ایک سیگمنٹ اگر بہت پتلا ہو گیا ہے تو اس کو سبسٹیوٹ کر کے اس کو چوڑا بناتے ہیں تاکہ پھر یورینری پیسج آرام سے یورین پاس کر پڑتا ہے بہت ہتر یہ ڈپینڈ کرتا ہے کہ آپ کی پرائیمری سرجری اگر ہو چکی ہے اور وہ فیل ہو رہی ہے اس کے بعد اگر ہم آپ کو کوکلہ بین ہسپٹل میں دیکھتے ہیں تو اوش یہ جانچ پڑتا کرتے ہیں کہ یہ فیل کیوں ہوا فیل ہونے کے فیکٹرز کیا ہیں آپ میں کچھ فائیبرس ٹیشو رہ گیا تھا آپ کی ہیلنگ کیپیسٹیٹی کم ہے آپ دائیبیٹک ہیں جو انکونٹرول ہیں یا پھر کچھ ایسی چیزیں تھی جس سے آپ ہیلنگ ٹیکنیکل فیکٹرز تھی سرجری کے سمیں کیتھرٹر کا پل ہو جانا کیتھرٹر ڈسٹرٹ ہو جانا اور پھر کچھ سرجیکل فیکٹرز جہاں سوچرز کا ہیل نہ ہو پانا یہ سب دیکھی جاتی ہے تو پرائیمری ایورتل سٹکچرز ہوں جو انجوری کے بعد انفلمیشن کے بعد ٹراما کے بعد پرش سفر کرتے ہیں جہاں ان کی یورنری پائپ نیرو ہوتی جا رہی ہے اور جہاں بہت دار ایڈنٹی فائن نہیں ہوا کیونکہ یہ سلولی بڑھتا جا رہا ہے اس کے مثال پہ جو پاسٹری ایورتل سٹکچرز ہیں جو ڈسٹریکشن ڈیفیکٹ ٹراما ہائی الاسٹی انجوریز کے بعد ہوتی ہیں جہاں بہت ہڈیوں کی جوڑ پیلوک فیکٹرز کے بعد ہوتی ہے وہاں پہ جو ہم رپیئر کرتے ہیں اسے ایناسٹرموٹی کیوٹھو پلاسٹی کہتے ہیں تو یہوٹھو پلاسٹی ایک طرح کا کیور ہے جس کیور کے دوارہ ہم آپ کی یورتل سٹکچرز کو وہاں سنبھال سکتے ہیں جہاں پھر آپ کی مشکل نہ ہو یہ بار بار یورن کا کھل کے نہ آنا جلن ہونا درد ہونا انفیکشن ہونا پروشوں میں یورنری انفیکشن ہونا مطلب کوئی راستے میں رکھاوٹ ہے یا تو وہ فائیموسس ہے یا وہ سکچر یورترا ہے یا پروسٹیٹ اوکلوڈ کر رہا ہے یا پھر ایک ہائپو کونٹیکٹیل بلیڈر سپائنل انجیوری کے قارن یا لانگ سینڈ ڈیابیٹی سے قارن بلیڈر کی پاور کم ہو گئی ہے تو پروشوں میں انفیکشن ہونا پروشوں میں یورن کھل کے نہ آنا یورترا کیلیبریٹ کریں تو وہ رکاوٹ ہے جسے قارن ہم یورترگرام کرتے ہیں لیڈرگریڈ یورترگرام کے دور ایسس کرتے ہیں یورترگر کو میکشنوڈرگرام کرتے ہیں جاننے کے لیے فلو پاترن میں کس کس طرح میں انٹیگریڈ فلو کی مشکل ہے تو فرنڈ ادو کوکلہ میں دیروبے Ambani hospital where I serve as consultant urologist heading the department of urology for the last 15 years it's a pleasure and a privilege to be coming to you time and again to be talking on various subjects I deal with our team deals with and in reconstructive and robotic urology where we have gone deep into repair of individuals who come from different cities and countries for the therapy that they seek either it's a primary disease or a situation which is secondary it is important to come to you to reach to you and to look at that your agony is sorted out by a kind of therapy people from across the cities and countries connect us online at the Kokela Ben Durban Ambani hospital it's online platform but people do come with their urologram with their MRIs post-trauma with SPC in situ with catheters for long term and they do come we evaluate them and treat them and look forward to every life matters to improve the quality of life and to take it to a logical conclusion so structured urethra is completely treatable and curable the right choice of the therapy to an individual a lot depends on the expertise and the experience take the evidence in fact to match the expectation with the endurance into the evolution of this disease called structured urethra is the motto today of the talk where we want to reach to all of you and inform you that if you have a structured urethra a urologist in your cities is interested in treating you out so be it our colleagues in any city at the Urological Society of India as reconstructive colleagues in this country we look forward to structured urethra getting curable we cure the structured urethra follow you closely with uroformatries and calibrations and look forward to it not tightening beyond you know that the urethra is already a narrow tube which God gave compared to other tubes which could be broader in urology the tubes are very narrow be it urethra and be it urethra and the structures or suprapivic but a therapy injuries catheterization pullouts and other beymorians structure and if it's it's possible it's a treatment and the time it's possible to take us موسیقی